اسلام علیکم تو جیف اکیڈمی پلیٹ فارم بائیو لیکچوریا جو پی پی ایسی اسسٹنٹ ڈریکٹر وائل لائف کی پرپریشن کے ریکارڈنگ نیکسٹ نمبر پائیو جس میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسٹن ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے اس ٹیسٹ کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں جی کوئیس پائیو کو پیسٹر نمبر ون ہے جی جو برڈ کی ٹیل ہوتی ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کیا ورک ہوتا ہے اپشن اے تھرمو ریگولیشن بی آسمو ریگولیشن سی ہیلپ ان بیلنس وائل فلائنگ ڈی نن آف دیز اس میں جو برڈ کی ٹیل ہے وہ ان کو کس فنکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس کا وہ جو جب فلائ کرتے ہیں ان کی بارڈی کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے سو کریکٹ آنسر از سی ہیلپ ان بیلنس وائل فلائنگ پیسٹر نمبر ٹو ہے مین میڈ فاریسٹ ان دا ورڈ جو مین میڈ فاریسٹ ہے انسان کا اپنا لگایا ہوا جنگل آرٹیفیشل فاریسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کا وہ کون سا ہے آپشن اے جانز برگ بی ایمازون سی چھانگا مانگا ڈی نن آف دیز چھانگا مانگا ایک ایسا جنگل ہے جو کہ پاکستان میں ہے پریزنٹ اور یہ مین میڈ فاریسٹ ہے جو کہ پنجاب کے اندر سو کریکٹ آنسر ہے سی چھانگا مانگا پیسٹر نمبر ٹری آرڈر آف سکویرل اس سکویرل کا کلاسفکیشن آرڈر کیا ہے اے لوگو مورفا بی رڈینٹیا سی آرٹو ڈکٹیلا دی پرو بوسیڈیا تو رڈینٹیا جو ہے اس کا آرڈر ہے سکویرل کا پیسٹر نمبر ٹری چھانگا مامل بگر دانتوں کے ہیں اے آپشن ہے آر میڈیلو بی ڈیر سی ڈک بیلڈ ڈی اے ان سی سو آرمیڈیلو جو ہے یہ ایسے ماملز ہیں جو ٹوٹھ لیس ہوتے ہیں ویداؤڈ ٹیتھ ہوتے ہیں سو کریکٹ آپشن از اے نیکس رجی کوئیسن نمبر فائیو ٹرائیسومی ٹوئنٹی ون ریزلٹس ان دیکھو رمسوم نمبر ٹوئنٹی ون وہاں پہ ٹرائیسومی وہ کس میں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے آپشن اے ٹرنر سنڈروم بی ڈاؤن سنڈروم سی بابون سنڈروم ڈی آل ڈاؤن سنڈروم جو ہے اس کو ٹرائیسومی ٹوئنٹی ون جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے پرسن نمبر سیکس ایج آف فیشز اے ہیجی ڈیوونین بی سلورین سی پریمین ڈی کیمبرین ڈیوونین جیالوجیکل پیریڈ ہے اس ڈیوونین کو ایج آف فیشز بھی کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ اے یہ ہمارے پاس ایراز ہے ان کے پیریڈ ہیں جیالوجیکل ارث کے ایراز ان کے پیریڈ اس میں جو ڈیوونین پیریڈ ہے وہ اے ج آف فیشز کے طور پر جانا جاتا ہے پیسن نمبر سیون دا انسیسٹر آف وولی ماموت اس پہ اے ہے جی کینگروز بی موڈرن ڈی الیفنٹ سی بوت ڈی نن آف دیس موڈرن ڈی الیفنٹ جو ہے وہ انسیسٹر ہیں جی وولی ماموت کے پیسن نمبر ایٹ انسیکٹس اور جو بیٹس چمگادر ہوتے ہیں ان کے ونگز ان کا اپس میں کیا ریلیشن ہے آپشن اے ہومولوگس بی اینالوگس سی کنورجنٹ ڈی ڈائیورجنٹ اس میں دیکھیں دونوں کے جو انسیکٹس اور بیٹس کے ونگز ان کی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا جو فنکشن ہے وہ سیم ہے جب دو چیزیں سٹرکچر میں ڈیفرنٹ ہو لیکن فنکشن سیم ہو ان کا مقصد ایک ہو ان کو ہم اینالوگس کہتے ہیں بی اور ہومولوگس میں جب دو چیزیں ان کا ہومولوگ لوگ کہتے ہیں سٹرکچر کو جو دونوں کا سٹرکچر ایک جیسا ہو بٹن کا فنکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو ان کو ہم کہتے ہیں ہومولوگس ان کے سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے جبکہ فنکشن جو ہے وہ سیم ہے اس وجہ سے بی آفشن جو ہے وہ کریکٹ پیسن نمبر نائن بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا بلانگز ٹو پیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا کس کنگڈم سے بلانگ کرتے ہیں کنگڈم مونیرہ بھی الگی ہے الگی گروپ سی فنجائی ڈی پروٹوز ہوا کنگڈم مونیرہ جو ہے کنگڈم پروکریارٹی کے طور پر اس میں جو ہے وہ کون سے ہے بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا only پربوسیس ورم کن کو کہتے ہیں راؤنڈ ورم فلیٹ ورم رنگ ورم ڈی نن آف دیز رنگ ورم کو ریبن ورم یا ایک فائلم نمرٹی کے جو میمبر ہیں رنگ ورم یا ریبن ورم ان کو پربوسیس ورم بھی کہا جاتا ہے پیسٹن نمبر 11 ہے جی سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ کونسا امائنو ایسڈ جس میں سلفر پریزنٹ ہوتی ہے ای میتھیونین بی گلائسین سی ویلین ڈی لیوسین میتھیونین جو ہے میتھیونین کے اندر یہ سلفر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ادھر بھی بہت سے جوہ وہ امائنو ایسڈ ہیں تھی دیو ٹو فور امائنو ایسڈ جن کے اندر یہ سلفر پریزنٹ ہو سکتی ہے قیسٹن نمبر 12 رنگ سٹرکچر کس کا ہے گلوکوز گلائسین کلیسٹرول ڈی بی اینڈ سی قیسٹن نمبر 13 فیزیشن آف قیدیازم قیدیازم کا فیزیشن طبیب کون سا رہا ہے اے عزیز الرحمن بی الہی بکش غلام فرید ڈی رئیس برانی الہی بکش جو ہے وہ قیدیازم کے طبیب تھے قیسٹن نمبر 14 آسٹریلی ایشیا کس کا کمبینیشن ہے کون سے ریجن اس میں آتے ہیں کون سے کنٹریز آتے ہیں آپشن اے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ بی آسٹریلیا اور سویزر لینڈ سی بوت ڈی نون آف دیز آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ جو ہے ان کا یہ ایریا ہے جس کو کلیکٹیولی آسٹریلیشیا کہا جاتا ہے قیسٹن نمبر 15 OPCW ہیڈکوارٹر آر این OPC جہاں وہ آرگنائزیشن پر حبیٹڈ کیمیکل وار اس کی اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے جی کینیڈا نیوزیلینڈ آگی ناظر لینڈ یو ایس اے آگی اور ناظر لینڈ جہاں وہاں پہ اس کے ہیڈکوارٹرز ہے پیسٹن نمبر 16 لارجسٹ سولر پرڈکشن کنٹری کونسا کنٹری جو ہے اس کی سولر پرڈکشن وہ زیادہ ہے اس میں آپشن کینیڈا بی نیوزیلینڈ سی ہگی این نیدر لینڈ ڈی چائنہ تو چائنہ جو ہے اس کی سولر پرڈکشن وہ پر اینم وہ سب سے زیادہ ہے باقی کنٹریز کی نسبت سو کریکٹ آپشن جو ہے وہ ڈی ہوگا پیسٹن نمبر 17 نیشنل برڈ آ پاکستان پاکستان کا نیشنل وہ پاکستان کا نیشنل برڈ اور جو مارکھور ہے وہ پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے قومی جانور مارکھور ہوگا جبکہ یہاں پہ نیشنل برڈ پوچھا گیا ہے قومی پرندہ کونسا ہے وہ چکور سو کریکٹ آپشن اس بی قرصہ نمبر 18 ادھر نیم آف گرین ہاؤس اس گرین ہاؤس کا دوسرا نام کیا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کونسی ہو سکتی ہے اوزون ڈیپلیشن گلوبل وارمنگ ڈی فوریسٹیشن ڈی نن گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کنسرنڈ ہوتی ہے کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے گرین ہاؤس گرین ہاؤس کی وجہ سے تیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے گلوپ کا تیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس ایفیکٹ کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں قیسٹن نمبر نائنٹین سکینڈری پلوٹنٹ ان میں سے کون سا سکینڈری ہے ایک جو ہے وہ سکینڈری ہوگا باقی تیری جو ہے ان کو ہم پریمبری پلوٹنٹ کنسیڈر کریں گے آپشنی ہے جی کارمن مونو اکسائیڈ بی سلفیوری کے سیڈ سی ہے جی نائٹروجن کے سیڈ ڈی ہے پی اے اینس اس میں جو سلفیوری کے سیڈ ہے وہ سکینڈری پلوٹنٹ پلوٹنٹس وہ جو باقیوں کے کمبینیشن سے مطلب جس طرح پریمبری پلوٹنٹس ہیں ان کے کمبینیشن سے مل کے بنا ہو اس میں جو سلفیوری کے سیڈ ہے وہ باقیوں کے کمبینیشن سے ملنے سے بنتا ہے لائک بارٹن ہو گیا یا سلفر کے ایکسائیڈ جو ہے ان پلوٹنٹس سے اور جن سے مل کے بنتا ہے ان کو پریمبری پلوٹنٹس کہتے ہیں تو اس میں کاربن مونوکسائیڈ جو ہے وہ کہہ جی وہ پریمبری ہے اور این او ایکس جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی پریمبری پلوٹنٹس question number 21 it always receive oxygenated blood ان میں سے کون سا باڑی آرگن جو ہے وہ ہمیشہ oxygenated blood receive کرے گا option a veins b heart d ac sapline d kidney تو اس میں veins میں جو ہے وہ de oxygenated ہوتا ہے pulmonate veins جو ہے وہ oxygenated رکھتی ہے heart کے اندر دونوں جو ہے وہ de oxygenated جو ہے enter ہوتا ہے پھر lungs سے again oxygenated دونوں ہوتی ہیں blood kidney میں always جو ہے اس میں بھی oxygenated اور de oxygenated کہا ہو سکتا ہے different لیکن سپلین جو ہے وہ ہمیشہ oxygenated blood receive کرے گا so correct option is c question number 22 which is not vestigial argan vestigial argan جو کہ recently used میں نہ ہو body کے اس میں کون سا vestigial نہیں ہے باقی تین vestigial ہوں گے appendix جو ہے وہ body کے اندر vestigial ہوتی ہے جو اس کا کوئی use نہیں molar teeth ہے pelvic bone of skin snake snake کی جو pelvic bone اور wings of flatless birds جو نہ اڑنے والے پرندے ان کے wings always obviously وہ کیا ہیں جی vestigial snake کی جو pelvic bone ہے وہ pelvic bone کیونکہ وہ اپنے کیا کرتے ہیں جی ان کے اندر pelvic bone کا اتنا use نہیں ہے وہ بھی vestigial اور appendix بھی تو اس میں last کون سا بچتا ہے جی molar جو نہیں ہے جو پر مولر پری مولر ان کو teeth کی ایک اگزمپل ہے سپلین لیور لنگ سٹومک لیور کے اندر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک سائنوس لیئر بناتے ہے جو کی ریڈ بلڈ سلز کی بریک ٹاؤن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لیور کے اندر سپلین نمبر 24 لیور فوسلز آر آرسو کریبز ٹٹورا جنکو آل آف دیز یہ سارے جو ہیں یہ ایک سمپل ہیں لیور فوسلز کی ان کے جو ممبر ہیں وہ لیور فوسلز کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی کا دیپٹی سپیکر کون ہے جی اگر ہم بات کرے 2021 کی آپشن اے ہے جی مسٹر میزاری بی الہی بکس سی غلام فرید ڈی رئیس برانی اس میں جو ڈیپٹی سپیکر ہیں جی وہ مسٹر میزاری ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور سپیکر کی بات کریں تو چودری پرویز الہی جو پاکستان مسلم لی کواف اس کے میمبر ہے سبائی سو اس طرح سے ہمارا آج کا قوز کمپلیٹ ہوا جس میں بہت ایمپورٹن کوسٹن ہوں گے جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فول ہوں گے اس تیسٹ کی پرپریشن میں اور اس کے علاوہ جی جنرل پرپریشن پیپر ہوتا ہے زوالو جی کا اس کے ریلیٹڈ پوسٹ کے لئے بہت سٹوڈن جو ہمارے اس چینل کو وزٹ کرے ان سے ریکویسٹ رہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے تمام جو اپڈیٹس ہیں وہ بروقت ملتے رہے مزید آپ اگر نوٹفکیشن اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے اس کے لئے ویٹس اپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے اس کے لئے ٹیکس کریں ہمیں ایسے دیئے گا نمبر پہ یا وزٹ کریں ہمیں فیس بک پہ سٹے کنیکٹر جیف اکیڈمی بائیو لکچوری